پاکستان کرکی ٹیم اس وقت انگلینڈ کے اندر ہے کل اپنا دوسرا ٹیو ٹوئنٹی میچ کھیل رہی ہے اور ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکی ٹیم کا اعلان کچھ ہی دیر بعد کر دیا جائے گا ورلڈ کپ کے اندر پاکستان کرکی ٹیم کی کیا پوزیشن ہوئے گی بابا رازم کس نمبر پر کھیلیں گے فخر زمان کس نمبر پر کھیلیں گے ابھی بابا رازم نے اور فخر زمان نے کس دیر پہلے پریس کانفرنس کی اپنی پوزیشن واضح کی کہ وہ کس نمبر پر کھیلیں گے گیری کرسٹن فخر زمان کو بار بار گائیڈ لائن دے رہا ہے کیا گفتگو ہو رہی ہے فخر زمان نے آج کی پریس کانفرنس میں سارا کچھ بتایا اور پاکستان کرکی ٹیم کا ورلڈ ٹیپ کے لیے کچھ ہی دیر بعد اعلان کر دیا جائے گا کون کون کس پوزیشن پر کھیلے گا یہ میں آپ کے ساتھ ترسی انفرمیشن ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ریورز کل بابا رازم کی پریس کانفرنس بابا رازم سے سوال پوچھا گیا کہ آپ اپنی بیٹنگ پوزیشن واضح کر دیں کہ آپ کس نمبر پر کھیلیں گے ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ کے مبر اور آگے جو انگلینڈ کے خلاف کچھ جو ٹی ٹوانٹی تھی ان ٹی ٹوانٹی رہ گئے ہیں اس کے در کیا پوزیشن ہوگی اور ورلڈ کپ کے اندر کیا حکمتیں ملے ہوگی تو بابا رازم نے اپنی بیٹنگ پوزیشن کلیر کر دی انہوں نے یہ کہا کہ میں ون ڈاؤن آ کر کھیلوں گا اور اب پہلے کی نسبت میں تھوڑا سا تیز کھیلوں گا اب ایک چیز تو کلیر ہوگی کہ بابا رازم اپنر نہیں کھیلیں گے ون ڈاؤن کھیلیں گے آج کی پریس کانفرنس فخر زمان کی ہوئی فخر زمان سے بھی صحافی نے یہی سوال پوچھا کہ آپ ہیٹر ہیں تو بہت سے لوگ خواہش رہتے ہیں کہ آپ اوپننگ کریں ٹو ٹوانٹی کے لیے آپ بہترین اوپنر ثابت ہو سکتے ہیں تو فخر زمان نے کہا کہ نہیں میں فورت پوزیشن پر کھیلنا اپسان کروں گا چوتھی پوزیشن پر کھیلنگ ہو انہوں نے بھی اپنی بیٹنگ پوزیشن کلیر کر دی اور پھر ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ گیری کرسٹن آپ کے پاس بار بار آتے تھے کیا ایسی گائیڈ لائن ہیں جو انہوں نے آپ کو دی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں فیلال کسی کی بھی کوئی باتیں نہیں سن رہا کیونکہ میں اب نیشنل گیم اپنی کھیلنا چاہتا ہوں ورلڈ کپ تک اور ورلڈ کپ کے اندر اپنی نیشنل گیم کھیلوں گا میں کسی کی کوئی بات نہیں سن رہا تو اب یہ بات انہوں نے کلیر کر دیا بیٹنگ پوزیشن انہوں نے کلیر کر دیا ساتھ انہوں نے یہ بھی کلیر کر دیا کہ وہ کس طرح کھیلیں گے ورلڈ کپ کے اندر اور انگلینڈ کے خلاف جو پاکستان ٹو ٹوانٹی سیریز کھیل رہی ہے وہاں پر ایک صحافی نے یہ بھی سوال پوچھا کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے اندر بہت شفارشی کلچر ہے تو جس پر فخر زمان تھوڑا سا نراز بھی ہوئے تھوڑا سا گسے میں بھی آئے انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ لیگ دیکھیں جو خاص طرح پر جو کیریبین لیگ ہوتی ہیں یا جہاں دیگر لیگ آزم خان کھیلنے جاتے ہیں کیا آزم خان اگر وہاں پر کھیلتے ہیں تو کیا کسی شفارش کے تحت کھیلتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس طرح تو میں آپ کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی شفارش سے یہاں پر آئے ہیں تو اس سوال کو اوپر کافی وہ انہوں نے گسے کا اظہار کیا تو یہ ساری اپ ڈیٹا پاکستان کرکو ٹیم نے آج پریکٹس سیشن کیا انگلینڈ کے اندر کل پاکستان اپنا دوسرا ٹو 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 ٹی میچ کھیل رہا ہے اور بارش کے والے سے میں آپ کو بتا دوں کہ بارش کی جو بارش کی پروڈکشن جو انسی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوگی میچ ہوگا کل پاکستان اپنا دوسرا ٹو 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 ٹی میچ کھیل رہا اور کل کے میچ کے اندر جو پاکستان کی بیٹنگ لائن ہے وہ ہی سمجھیں کہ ورلڈ کپ کے اندر پاکستان اپنی بیٹنگ پوزیشن رکھے گا ورلڈ کپ کے لیے کچھ دیر بعد پاکستان کرکو ٹیم کی انونسمنٹ ہو جائے گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے لیکن جو بیٹنگ پوزیشن ہے خاص طور پر بابا رازم اور فقر زمان کے لیے سے وہ میں نے آپ کو کلیر کر دیا کہ بابا رازم اپننگ نہیں کریں گے وان ڈاؤن کھیلیں گے اور فقر زمان نے بھی اپنی بیٹنگ پوزیشن کلیر کر دیا کہ وہ چوتھے نمبر پر کھیلیں گے اور پاکستان اس ٹو 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 ورلڈ کپ کے اندر توڑا سا ڈیفرنٹ کھیلے گا توڑا سا تیز کھیلے گا یعنی کہ تیز کھیلے گا ہٹنگ کرے گا جس طرح پہلے تیو ٹو 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 میچز ہوتے تھے ٹو دیفنڈڈ پوزیشن پاکستانی خاص طور پر رکھتے تھے لیکن اب کی بار پاکستان ہٹنگ کرے گا کوشش کرے گا کہ دو سو سو پرنس سکور کرے یہی وجہ کہ فقر زمان نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے ہماری یہ ٹریننگ کر دی گئی ہے کہ آپ نے دو سو سو اوپر ٹارگر دینا ہے تو یہ ساری صورتحالہ جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے آج پر ایکٹری سیشن ہوئے کال پاکستان اپنا دوسرا میسٹیوٹ ون ٹی انگلین کے خلاف کھیلے گا جو بیٹنگ پوزیشن ہوگی وہ آپ سب کے سامنے ہوگی یہی آگے ورلڈ کپ کے انتجا ہی رہے گی بہل بابر آزم اور فقر زمان کے والے سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کی ہے کچھ ہی دیر بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم کا بھی لین کر دیا جائے گا وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اگر آپ کسی قسم کے سوال پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے سوال پوچھیں نیکس موڈے تک کے لئے جازت اپنا بہت کیا رکھئے گا خدا حافظ